تو اس طرح کی گھٹیا بیان بازی جو بی جے پی کی بدھائک کی طرف سے کی گئی کیا وہ بی جے پی کی باکھ لاہٹ ہے سپا بسپا گڑ بدھن کے بعد اور کیا اسی کے سہارے دوہزار انیس کا چناب جیتے گی بی جے پی اسی پر جواب تو دینا ہوگا میں بحث کی ہم شروعات کر رہے ہیں مہمانوں کا خاص پانل میرے ساتھ ہے میرے ساتھ انیلا سنگ ہے بی جے پی کی سپوکس پرسن ساتھی رادکہ کیرہ کانگرس کی سپوکس پرسن میرے ساتھ پی ایس پی کے لی� میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ایک بار پھر سے آپ سبی کا سواگت کرتے ہیں سب سے پہلا سوال میرا آپ ہی سے آنیلا سنگ کیا یہی ہے بی جے پی کا چال چرطر اور چہرہ اس طرح کی بیان بازی ایک مہلہ کے لیے ایک مہلہ ودھایا کے مو سے سوٹ کرتی ہے آپ کی پارٹی کی لیندھن لائن کو پہلی بار تو یہ ہے کہ اگر پریوار میں کوئی ایک بیاکتی کوئی ایک صدت سے کچھ گلت کرتا ہے تو کیا آپ پورے پریوار کو کٹ گھرے میں کھڑا کر دیں گے تو پہلی بار تو یہ ہے کہ اس پرکار مجھے نہیں لگتا کہ بھارتے جنتہ پارٹی کے اوپر انگلی اٹھانی چاہیے سادنہ سنگھ جی نے جو کہا بلکل گلت کہا نہیں کہنا چاہیے تھا مریادت بھاشا کا پریوگ کسی کو کسی کے لیے نہیں کرنا چاہیے چاہے وہ مہلہ ہو چاہے وہ پوروش ہو راجنے تک مقبید ہو سکتے ہیں پرنتو ویٹکت طور پر کسی کو اوپر بھی پرہار نہیں کرنا چاہیے اور یہ کیول اور کیول سادنہ سنگھ جی کا وشہ نہیں ہے اور بھارتے جنتہ پارٹی کی ودائی کا ہے اس لیے ہمارے اوپر پرہار کیا جا رہا ہے پرشن کیا جا رہا ہے ابھی ابھی آپ نے کہہ بھی دیا کہ یہی چالچرس چہرہ ہے بھارتے جنتہ پارٹی کا آپ اگر موقع دیں گی ابھی نہیں تو آگے میں آپ کو گنوا دیتی ہوں کہ کانگریس میں راہو گاندی جی سے لے کے شیفتہ جیسوال وہ تو انیلا سنگھ دیکھے ہوگا وہ تو انیلا سنگھ ہوگا کیونکہ بیرکی کسی طرح کی کوئی بیان بازی کرے گی نہیں نہیں آپ سنیے انیلا سنگھ سنیے جواب میں نے آپ کا سن لیا نہیں پونیما آپ سنیے آپ نے سب سے پہلے کہا کہ پریوار میں اگر کوئی ویقتی طرح کی بات کرے گا یہی بھارتے جنتہ پارٹی کا چالچرس چہرہ ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک اچھی بات تو یہ کہ آپ نے سب سے پہلے کہا کہ سادنا سنگھ جی نے یہ بیان دیا آپ نے ان کو تو عزت دے دی لیکن آپ کی سادنا سنگھ جی جو ہے وہ دوسری محلہ کو عزت دے نہیں پائے پھر آپ کہتے ہیں کہ پریوار میں کوئی اگر اس طرح کی بات کرے گا تو سب پر اگر نہیں اٹھائی جا سکتی ٹھیک بات ہے میڈم لیکن ڈیفینڈ تو نہیں کریں گے نا بیٹھ کے آپ ان پر ایکشن تو لیں گی پارٹی ان پر ایکشن تو لیں گی یا پھر ان کے کھیت جتانے سے سب کچھ کور اپ ہو جائے گا نہیں کہ پونیما جی سب سے پہلی بات تو آپ ایک چیز سمجھ لیجئے اگر آپ نے میرے ساتھ پہلے ڈیبیٹ کی ہو یہ میرا طریقہ ہے میں سب کو جی لگا کر بات کروں نہیں نہیں مام ٹھیک ہے لیکن یہاں پر ایک میلہ کے ساتھ اب مریادت بھاشا کے سمجھ کی بات ہو رہی ہے میرے چھوٹے بچے ہیں میں ان کو بھی جی کہہ کر ہی بولاتی ہوں ٹھیک ہے اس پہ میرے اوپر تجمت کسی ہے یہ یہ میرا طریقہ ہے بات کرنے کا ٹھیک ہے مام ٹھیک ہے نہ میں مریادت بھاشا کا پریوک کرتی ہوں اور نہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ میرے اوپر کوئی انگلی اٹھا ہے بہت اچھا بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ سادنا سنگھ جی نے کھنڈن کر دیا وہ ان کیا ہے جو پارٹی سپریما ان کے خلاف کیا ایکشن لیں گے کیا نہیں لیں گے مجھے یہاں چینل پر بیٹھ کر اس کے اوپر پشتی کرن یا اس کے اوپر بیان دینی کے آبشکتہ نہیں ہے کیونکہ وہ میرا ارینہ نہیں ہے میں نے شروعات میں یہی کہا ہے کہ راجنیتک کا ہم ایک دوسرے کھلاف آئیڈیولوجیکل ہی ہو سکتے ہیں پرنتو ہر راجنیتک دل میں نیتاؤں نے مہیلاؤں کے اوپر بھی خاص طور سے مہیلاؤں کے اوپر ٹیکہ ٹپلیک کی ہے چاہے وہ مہیلہ نیتا رہی ہو اور چاہے وہ پورش نیتا رہی ہو یہ بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے بلکل نہیں کرنا چاہیے پر اس کا سہارہ لے کر اگر راجنیتک دل اب وکٹم کارٹ پلے کر کے راجنیتی کرنٹ کریں گے تو بھارتی جنتہ پارٹی کی پروکتہ ہونے کے اناتے مجھے بھی ان کو سچائی کا آئینہ دکھانا پڑے گا چی کون وکٹم کارٹ پلے کر رہا ہے انیلا سنگ آپ دیکھ لیجے بیان سب سے پہلے تو ستیشن مشرا جی نے ہی کہہ دیا اس کے بعد آپ نے سنین ساجن کی بھاشا آپ نے سنا کیا بولا انہوں نے پاگل ہو گئے ہیں بی جے پی والے سارے پاگل ہو چکے پاگل ہو چکی ہوں تو میں کیوں ڈیبیٹ کر رہی ہوں یہاں بیٹھ کے دکھ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ایک ویدھائی کا نے غلط بھاشا کا پریوک کیا ہم لگاتا ہے اور اس کا خندن کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں نہیں کرنا چاہیے تو آپ بیٹھ کر کوئی تو ہمیں پاگل کھانے پہنچا دے رہا ہے اور کوئی ہمیں کہہ رہا پاگل ہو گئے سب پاگل ہو گئے ابھی ریزلٹ آئے گا تو اور پاگل ہو جائیں گے ان کی بھاشا بہت سندھا رہے ہیں میں بھی بی جے پی کی کاری کرتا ہوں میں بھی مہلا ہوں میں بھی رہا ہوں کہ مجھے سپا بسپا اور کانگریس یہ کریے پاگل ہو گئے پاگل ہو گئے پاگل ہو گئی دکھ یہی ہوتا ہے کہ پہلے اپنے گریوان میں نہیں جھاگتے ہیں جب ان کے اوپر پراہار ہوتا ہے تو روتے ہوئے گھومتے ہیں ہم ٹھیک آپ رادکہ خیرہ ان پر ریاک کرنا چاہیں گے ان کی جو بات کا مطلب نکل کے سامنے آ رہا ہے کہ ایک تو ایکشن کا ریاکشن آیا اور زاہر بات ہے جس بھاشا نے ریاکشن آیا وہ بھی اوبجیکشنل ہے اس طریقے سے ریاکشن نہیں آنا چاہیے انیلا جی آپ نے شروعات بہت اچھی کری یہ کہہ گے کہ پورے پوریوار پر سوال نہیں اٹھایا جاتا ہے پر جب پریوار کا مکھیا پریوار کے دو مکھیاں ہیں ایک امیت شاہ جی اور ایک نرندر موڈی جی میں آپ کو تھوڑا یاد دلا دوں موڈی جی نے کیا کیا کہا ہوا ہے سونیا جی کے لیے جرزی کاو کہا ہوا ہے انہوں نے ودوہ عورت کہا ہوا ہے پچاس کروڑ کی گرل فرینڈ کہا ہوا ہے ششی تھرور جی کی پتنی کے لیے اور آتے ہیں اتر پردیش کے مکھیاں کے بارے میں ہی جہاں کی یہ ایمیلے ہیں یوگی جی عدیتینات جی انہوں نے تو یہ تک کہا تھا کہ سونیا جی اٹالین مافیا ہے تو پریوار کے مکھیا ہی جب یہ لائن سیٹ کرتے تو بہجپا کا چال چلے تر چہرہ تو ساف ہے اور آپ کے ہاں تو نیتی اور نیت ہی یہ ہے کہ جو بھی ابھدر بھاشا یا ٹپنی کرے گا چاہے مہلا ہو یا پوروش اس کے بعد آپ ان کو ایر وارڈ کرتے جیسے جی ویل نرسیمار آو جی کو آپ نے راجے سبا ٹکٹ دی کیونکہ انہوں نے راحل جی پہ اور سونیا جی پہ بھدر ٹپ نہیں کری اب آپ سواتی سنگھ جی کو دیکھ لیجے جب ان کی پتی نے اتیہ بھدر بھاشا کا استعمال کیا تھا مایواتی جی کے بعد اس کے بعد آپ نے ان کو چھ مہینے کے لیے تو نکال دیا پارٹی سے پھر واپس لے گیا لیکن ان کی بیوی کو ایم ایل اے کی ٹکٹ بھی دے دی اور ساتھ میں منتری بھی بنا دیا اور بھی میں لائن گنوا دو کہ آپ نے کس کس بار کیا 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 تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ان پہ اور سب سے اپورٹنٹ بار جو ایک دیکھنے والی ہے جب انہوں نے یہ بھاشاں دیا اور جب یہ چلا چلا کے کہہ رہی تھی جب تالیاں بجھ رہی تھی تو اس سٹیج پہ راجنات سنگھ جی بیٹھے تھے ان کا تو ابھی تک کوئی بیان نہیں ہے نہ اس ساتھ انہوں نے خندن کیا اگر آپ کے پریوار میں اس چیز کو لے کے ایشو ہوتا ہے اور آپ لوگ یہ چیز نہیں مانتے ہیں تو کیوں نہیں ہوتے راجنات سنگھ جی اسی وقت روکتے کوئی نہیں آکے بولے گا پر کیوں کیونکہ آپ لوگ تو یہی چیز یہی تو آپ لوگوں کا چال اور چرت رہے گالی دیجئے اور اوارٹ پائیے تماشا آپ لوگوں نے بنا دیا جس طریقے سے آپ لوگوں نے راجنیتی کا ستر اتنی بری طرح سے گرا دیا ہے جس طریقے کی بھاشا آپ لوگ پریوک کرتے پردھان منتری جی پریوک کرتے ان کو تو پورا دیش دیکھ لیکن پھر رادکہ گیرا اس میں تو کانگریس کی لمبی لسٹ پھی ہے پھر دکھو دے سنگھ کی بھی بات ہوگی پھر آپ کی باقی نیتاؤں کی بھی بات ہوگی جن کی طرح سے اس طرح کی برد بھاشا اور مائلاؤں کی لئے کیا گیا سب سے باری بات مائلاؤں کی لئے استعمال کیا گیا کانگریس پارٹی سب کا ریاکشن کیا یہ کہہ دینے سے سابنا سنگھ کے کہ میں کھیپ پرکٹ کرتی ہوں انہوں نے اپنے ایک لیٹر پیٹ پر سائن کر دے کر کے لکھ دیا کہ بھائی میری ایسی کوئی منشا نہیں تھی کوئی دکھت نہیں ہے بی ایس پی کو اس سے سنتوشٹ ہے اب وہ دکھت دکھت کیوں نہیں پہلی بات تو میں انیلا سنگھ جی کی بات کا جواب دیتا ہوں انہوں نے کہا پریوار میں اگر کوئی ویقتی کسی طرح کی ایسی بات کر دیتا تو اس میں پریوار کو دوشی نہ مانا جائے یہ یاد رکھنا میڈم ایک مچھلی پورے سارے جل کو گندہ کر دیتی ہے یہ بھی آپ خیال لگیے دوسری بات جو سادنہ سنگھیں وہ خود بھی ایک مہلہ ہیں اور انہوں نے ایک مہلہ ہماری راستی ابدکس بہن کماری مایواتی جی کے لیے ایسی عبد ٹپڑی کی ہے اس پہ انہیں کھیج جتانا چاہیے اور ایکشن لینا چاہیے فورا لیکن کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا کیونکہ یہ ایک مہلہ کا اپمان نہیں ہے میرے مجھے لگتا ہے کہ پورے ہندوستان کی مہلہوں کا اپمان انہوں نے کیا اس طریقے کی بھادشاہ کا استعمال کر کے یہ ان کو چاہیے کہ اس میں فورا ایکشن لے اور ایکشن لے کر کے اس کو یا تو باہر کریں یہ سب سے پہلی چیز ہے لیکن ان کی بھی ایک مجبوری بنی ہوئی ہے کیونکہ ان کے جو ہے جتنے بھی ہمارے پردان منتری موڈی جی دن سے یہ گڑ بندن بنا ہے اسی دن سے انہوں نے کسی کو ٹھک بندن بتانے لگے ہیں کبھی کسی کو کچھ بتاتے ہیں کہ یہ لٹوروں کا گڑ بندن ہے کیونکہ ان کو بھی اس چیز سے آپتی ہو رہی ہے نہیں تو آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ بیجی پی کی باکلہ ہٹ ہے بلکل یہ باکلہ ہٹ بیجی پی کی ہے فرسٹیشن نکال لیں اپنا یہ باتیں کر کے آج ان کا وقت تھا کہ اپنی مینی فیسٹو پر بات کرتے دیش کے بیچ میں جنتہ کے بیچ میں جا کر کے اپنے کاریے گنانے چاہیے دیں کیونکہ کاریے نہیں گنائے تو دوسرے پر ابحضر ٹپڑی کریں گے یا اور دوسرا کوئی کام نہیں کریں گے کیونکہ اگر کاریے گنانے پہ آئیں گے تو جنتہ ان کو نکار دے گی تو کاریے نہیں گنوائیں گے یہ ایک دوسرے کے اوپر سپس ٹپڑیاں کرتے گھومیں گے اور جنتہ ان کو پوری طریقے سے ان کا چریتر دیکھ چکی ہے سمجھ چکی ہے ان کو نکار جب سے جنتہ نے شروع کیا ہے تو اس طریقے کی یہ ٹپڑیاں انہوں نے شروع کر دی ہیں پونی مالی ٹھیک آنے لانان جی آپ کو کیا لگتا ہے اس طرح کی جب بیان بازی ہوتی ہے اور ہم لوگ تو جو بیان سادنا سنگھ کی طرح سے دیا گیا وہ اپنے ٹیلیویجن پر چلانے لائک نہیں سمجھتے ہیں اس لئے ہم نے بلکل اسے کہیں رپورٹ میں منشن نہیں کیا اس کو بلکل دسوئر نام کرتے ہیں جب بیان نہیں چلوایا وہ قابل تاریف ہے وہ چلانے کے قابل نہیں لیکن آپ سوچئے ایک ودھائیق جس کو چنکے وہاں تک پہنچایا گیا میں اس میں دو تین باتیں کہنا چاہوں گا ایک تو سب سے پہلے آنیلا سنگھ جی کے ویچاروں کو میں بہت قدر کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ میں سب کو جی کر کے سمبودت کرتی ہوں کاش کہ سب پلٹیکل لوگ ایسا ہی سوچیں اور خود بھی اس کا پالن کریں وہ ان کی بحث بھی میں سنتا رہتا ہوں تو بہت ہی اچھا ہوگا دوسری بات ہے کہ یہ جہاں تک بہت خلاہت کی بہت ہے سادنا سنگھ جی کا جو کتھن ہے وہ کنڈیمنیبل ہی نہیں ہے وہ سب ہے اور ہمارے پور وقتہ نے کہا کہ بھارتی ناریوں کا اپمان ہے نہیں بھارتی ناریوں کا اپمان سے زیادہ ہے بھارتی پرمپراؤں اور بھارتی سنسکرٹی کا اپمان ہے ہماری سنسکرٹی میں ایسا ہوتا نہیں ہے اور آئی نیٹی بھی ہماری سنسکرٹی کا ایک حصہ ہے تو مجھے لگتا ہے کہ پرابلم کہاں سے آ رہی ہے پرابلم یہ ہے کہ پرٹیکل ڈسکاوس کٹنگ اکراؤس پارٹی لائنز بہت ہلکا ہو گیا ہے پرابلم یہ ہے کہ کوئی لوگ جو ایسا ادھوش کرتے ہیں چاہے کانگرس میں ہوں چاہے بھارتی جنتہ پارٹی میں ہو جنتہ دلیو میں ہو کسی میں بھی ہوں ان کا وہ کہہ تو دیتے ہیں لیکن اس کو یہ کہہ دیے جاتا ہے کہ سب یہ نندنیہ ہے ہم اس کے ان کے ساتھ نہیں ہیں کہ ان کا اپنا بیچار ہے تو یہ ہی آ کے بعد ختم ہو جاتی ہے بات اوپر سے چل رہی ہے پرکلیٹ ڈاؤن نیچے سے ہو رہی ہے فری رن سب کے لیے ہے جب تک عبرتنات سزا نہیں ہوگی اب جیسے ایک ہیڈ لائنز شروع میں ہیڈ لائنز دکھائی گئیں دو بڑی امپورٹنٹ باتیں اس میں دکھائی گئیں ایک تو مودی جی اپنے کارے کرتوں کے ساتھ اپنے ایپ پہ جا کے کچھ باتچیت کرنے والے ہیں دوسرا راہول ڈاندی کانگریس کے پریزیڈنٹ اور کانگریس کی ورشت نیتا سونیا جی وہ اپنے اپنے چھتروں میں اکٹھے جا رہے ہیں اور کارے کرتاؤں سمیلن میں حصہ لیں گے تو کیا کبھی ایسا ہوا اتنے ورشت نیتا جب اپنے کارے کرتاؤں کے ساتھ باتچیت کرتے ہیں تو دو چند کہیں اس کے لیے بھی سپیر کریں کہ آپ کی باتچیت کیسی ہونی چاہیے آپ کا ڈسکونس کیسا ہونا چاہیے یہ تو صرف تب ہوتا ہے جب کسی بڑے بیان پر بڑا ڈامیج ہو جاتا ہے اور ڈامیج کنٹرول کرنا تو ایک بیان دے دیا جاتا ہے کہ بھائی ذرا اس طرح کی بھاشا کو اول ڈان کریں دیکھیں لیکن یہ سمجھیں کہ بھارت کے لوگ اتنے نالائک ہیں یا بہت بھولے ہیں کہ آپ کی ان چیزوں کو سمجھتے نہیں کہ جیسے یہ کہہ دینا کہ یہ تو فلان سادنہ سنگھ جی کا پرسل بیچار تھا یا کانگریس میں کسی نے کہا تو کہیں کہ منیش انکر ایئر کا پرسل بیچار تھا لوگ سمجھتے ہیں اس بات کو سبہتہ کو اچھا کرنا رائی نیتک سبہتہ کو اچھا بنانا یہ رائی نیتک دلوں کا بھی اس میں دائیتو ہے ان کے نتاؤں کا بھی دائیتو ہے اور وہ دائیت تو نبھاتے نظر نہیں آ رہے ٹھیک آنیلا سنگھ پہلا سوال میرا یہی تھا کہ جس طرح کا بیان سادنہ سنگھ کی طرح سے دیا گیا کیا وہ آپ کی پارٹی کی لائن اور لیند کو میچ کرتا ہے آپ نے اس کو کنڈنز ضرور کیا لیکن ایز ای سپوکس پرسن آپ ابھی اس وقت اس ڈیبیٹ میں بیٹھی ہیں ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے سوشل میڈیا سے لے کے اور آپ پولیٹیکل پارٹیز کا کیا ریاکشن ہے وہ چھوڑ دیجے مام میں ایک نورمل بیقتی کی رائے آپ کو بتا رہی ہوں ان کا سیدھے طور پر یہ کہنا ہے کہ سادنہ سنگھ کے صرف مافی مانگنے سے کام نہیں چلے گا پارٹی کو ان پر ایکشن لینا چاہیے پارٹی کو آخر اس میں ہچک کیا ہے کیونکہ پہلی بار تو نہیں ہے جب سادنہ سنگھ کانٹرورویسی میں فسی ہوں ان کی پچھلی پانچ کانٹرویسی دوہزار سترہ کے باد سے میں آپ کو گنبا سکتی ہو ابھی کی ابھی پونیما جی ان کے خلاف کیا ایکشن لیگی پارٹی یا پارٹی کا جو نیترتو ہے مجھے یہاں چینل پر بیٹھ کر اس کے وشہ میں چرچہ کرنے کی کوئی آوشکتہ نہیں ہے پھر ہم چرچہ کس پہ کر رہے ہیں پھر ہم چرچہ کس پہ کر رہے ہیں پر کیا ہوگا پونیما نہیں نہیں ہم چرچہ کس پہ کر رہے ہیں آپ آجا سپوکس پرسن یہ تو بتائیں گی کہ آپ کی پارٹی کو کیا لگتا ہے ایسے بیان کو صرف کنڈیم کرنے سے کام چاہ جائے گا ایسے لوگوں کو باہر کا راستہ آپ دکھائیں گی آپ اسی طرح کی ڈیبیٹس میں بیٹھ کے مائم دوسری پارٹی سے ایکسپلینیشن تو مانگ سکتی ہیں لیکن جب آپ کی پارٹی کے کسی ویدھائک پر اس طرح کے سوال کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ پارٹی لائن جب ڈیسائیڈ کرے گی مجھے یہاں پر بیٹھ کے اس پہ چرچہ کرنے میں کوئی ضرورت نہیں ہے ہم پھر کس چیز پہ چرچہ کر رہے ہیں اب میں بولوں اب میں بولوں مائم آپ بولی ہے میرا سوال آپی سے ہے آپ میرے سوال کا جواب دیں گی تو مجھے بہت اچھا لگی آپ بولیں نہیں دیتی ہیں آپ بولیں نہیں دیتی ہیں میں پانچ سیکنڈ بولتی ہوں میری بات کو آپ کار دیتی ہیں آپ اپنی بات شروع کر دیتی ہیں چلیے مائم آپ کو میرے پیٹی سیکنڈ دے آپ بولی آپ اس سے بھی جاگر لے لیجیے کہیے مائم دیجئے کرپیا کر کے دیں تو بہتر ہوگا جی مائم دیجئے پوڈیمہ جی دیکھیں پارٹی کا جو نیتیتو ہے پارٹی کی جو سپریموں ہیں وہ کیا ایکشن لیں گے آپ لوگ کو پتا چل جائے گا پر میں نشط روپ سے یہ کہہ سکتی ہو یہاں پر کہ ایکشن ڈیفینیٹلی ہوگا پر کیا ہوگا میں ابھی بیٹ کر نہیں بتا سکتی بلکل نہیں بتا سکتی یہ میرے پریوار کا مسئلہ ہے کیا ہوگا کیسے ہوگا کب ہوگا یہ ہمارا مسئلہ ہے انیلا جی جانتا کے پرطی نیدی سمجھ کو بھی ہیں بلکل نہیں رہتا بچے بھی ٹی وی دیکھتے ہیں آپ لوگ پھر یہ میرے مسئلہ ہے یہ میرے آپ کے پریوار کا مسئلہ ہے یہ میرے سکتی ہے آپ لوگ سب بولی اور میں بھی بولتی ہوں نسیم الدین صدقی جو دائے ہاتھ مائے واتی جی کہ انہوں نے کس پرکار کی باشا کا پریوک کیا تھا دس سال دس سال کی بچی کے لیے دو بنا دی گئے پہل پہل پیچھے چھتے یہ بہشے کا پریوک کرا تھا شریف پرکار جیسوال نے کیا کہا تھا جیسے آپ لوگ جیسے 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 کیا دار منتری جیسے 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 بڑھے گا کیونکہ آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے آپ لوگ سال آنے جیسے 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 بڑھے گی جیسے 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 پوڑی مجھے سال جیسے جیسے ان کے نیتاوں نے اتنی افضل ٹپ کیا کری ہیں ہم نے ایکسن لیا انیلا جی اپنے لئے لوگوں نے مردی جی پر کیا ایکسن لیا حمدیہ شنگر کو ہمارا ہمارے اندیاش انکر ہزے کو درہ سرپنٹ کیا گیا تھا رادی کا جی ایک سکی انیلا جی پہلے تنسیلیں پہلے تنسیلیں دیکھیں ان سے تو سوال ان سے تو سوال جب جب اس طرح کے بیان آئے ہیں انیلا جی نے مردی آسان ہے اب یہ میری آواز ہے اور آپ میری بات سنیں گا رادی کا جی ذرا رکھئے ایسے نہیں ہوتا ہے ایسے نہیں ہوتا ہے انیلا جی دیکھیں سب کو بولنے کا عدکار ہے سب بولیں گے ایسے بالکل نہیں ہوتا ہے آپ نے کہا 30 سیکنڈ دوں گی 5 سیکنڈ بیٹے نے پھر آپ نے ٹوک دیا میں آپ سے پوچھ رہی ہوں انیلا جی مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ میرے پریبار کا مسئلہ ہے انیلا جی ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ اب آپ رکھئے گا میرے کو سوال لینے دیجئے انیلا جی سے پھر آپ کے بعد میں آؤں گی اس کے بعد آپ اپنی بات پوری کیجئے گا انیلا جی میں یہ کہہ رہی ہوں آپ یہ کہہ رہی ہوں آنے اللہ جی اب آپ میرا سوال اگر سننا چاہتی ہیں تو سنیئے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کہہ رہی ہیں یہ میرے پریبار کا مسئلہ ہے اگر آپ کے پریبار کے اندر کوئی بیٹ کے گالی گلوچ کرتا ہے کسی طرح کی گندی بھاشا کا استعمال کرتا ہے تو وہ پریبار کے اندر کا مسئلہ ہے آپ کوئی باہر نکل آئے جس میں چار گھروں کے دروازے کھلے ہوں اور گالی گلوچ کرنے لگے تو آپ کو لگتا ہے کہ سب اپنے دروازے بند کر کے گھر میں بیٹھ جائیں گے آپ کو لگتا ہے ایسا کھلے ایک منچ پہ میں اتر دوں اور ہاتھ جوڑ کے میں اتر دے رہی ہوں میں کھلے منچ پہ سادنہ جی موجود تھی جس وقت ان کی طرف سے ایسی بھاشا کا استعمال کیا گیا جو ریپیٹ کرنے لائک چینل پہ چلانے لائک نہیں ہیں اور مجھے تاجب ہے اس بات کا کہ صرف آپ لوگ نندہ کر کے بیٹھیں نسی ڈبلو کو سوتر سنگیان لینا پڑا آپ جب کو غلط بول رہی ہیں کیا غلط بولا میں آپ بتائیے بتائیے ماں ترک کیجئے مجھے اور پانچ سیکنڈ میں آپ میری بات نہیں کٹیں گی نہیں میں بلکل نہیں کٹوں گی ہم ساتھی میں سارے کانیلی سیش وقت رکویس کر رہی ہوں کہ کھوڑی دیر کے لیے جب کا کانیلہ جی بولیں گی آپ نے مجھ سے ایک پریشن پوچھا کہ میں نے کہا کہ یہ میرے پریوار کا مسئلہ ہے جی میرے پریوار کا مسئلہ ہے مجھے بھی پتا ہے کہ جس باشا کا پریوگ سادنہ سنگھ جی نے کیا بلکل نہیں کرنا چاہیے تھا بلکل غلط تھا یہ میرے پریوار کا مسئلہ ہے کہ ہم ان سے کیا ایکسپلینیشن لے کر کیا ایکشن لیتے ہیں مجھے یہاں دنیا کو بتانے کہ ابھی آوے شکتہ نہیں وہ پارٹی سپریمو بتائیں گے دوسری بات یہ ابھی آپ نے کہا کہ منچ پر مائک پر کھڑے ہو کر انہوں نے یہ بات کئی تو یہ پریوار کا مسئلہ نہیں رہا تو آپ سوطنت رہے ہیں یہاں پر دو پینلسٹ بیٹے ہیں بلکل ان کے خلاف مقدمہ درز کریے آپ ہم آپ کا ہاتھ پکڑ کر روک نہیں رہے ہیں آپ کو جو کرنا ہے آپ کو نعرے لگانے ہیں آپ کو مارچ کرنا ہے کینڈل لائٹ مارچ کرنا ہے آپ بلکل کریے ہم نہیں روک رہے ہیں پر کیا کیا جائے گا مجھے یہاں بیٹھ کر آپ کو اس کا سپشٹ کرن دینے کی آویشکتہ نہیں ہے پر اگر یہ میرے اوپر پرہار کریں گے میرے دل کے وشہ میں بات کریں گے تو میں بھی ان سے پوچھوں گی کہ کہاں یہ بھی اتر دے کہ کیا مائیو عطی جی سے ملائم سنگ جی نے معافی مانگی کی نہیں مانگی سنین ساجن جی بڑی بڑی بات کر رہے تھے ان کی ایک پروکتہ ہیں چاہتی ہوں کیا مائیو عطی جی سے ملائم سنگ جی معافی مانگیں گے اکلیس جی ان سے کہیں گے کی معافی مانگو کیا حالت کری تھی آپ نے بینجی کی دو ہزار سترے کے چار مہینے پہلے تک اس پرکار کی بھاشت اپریوک کر رہے تھے سماج برد پارٹی کے نیتا بی ایس پی کے لیے ٹھیک ہے ناکھ ناکھ مبتاز کچھ کہیں گے آپ اس بات کو اس سے جسٹیفائی کر رہے ہیں میں نے بلکل بھی یہ بات نہیں کرے میں نے بلکل بھی یہ بات نہیں کرے یہ ناکھ مبتاز جی آپ میرے وشے میں اچھی طریقے سے جانتے ہیں ہم بولے تو نہیں بیچ میں سن لیجئے انیلا جی آپ سنتے نہیں ہوں پر یہ بتائیے ملائم سنگیازب جی کو معافی مانگو انیلا جی اب میں آپ سے امید کرتی ہوں اب آپ کے بیچ میں کوئی نہیں بولا ہے تو دوسرے پانیلسٹ کو بھی پلیز آپ بولنے دیجئے گا انیلا جی بولیے ناکھ پلیز سن لیجئے سن لیجئے آپ نے کہا آپ کے پریوار کا معاملہ ہے آپ پریوار میں کر لیں گے پریوار میں آپ اندر بیٹھ کے آپ کچھ بھی بولیے کسی کو کسی کو کوئی آپتی نہیں آپ آفس میں ایک دوسرے کو کتنی گالیاں بکنا چاہتے ہیں بکے لیکن آپ کے نیتہ نے آپ کی ویدھائک نے اور پنکت جی وہاں موجود تھے جو گرہ منتری کے بیٹے ہیں ان کے سامنے اور پوری جنتہ کے بیچ میں ہماری راستیت دیکش آدھرنیے بہن کماری مایہ وطیجے کے لیے ایسے شبد کہے ہیں جس کو شرم آتی ہے کہتے ہوئے بھی کہ ایک مہیلہ ہو کر کے وہ اس طریقے کی باشا استعمال کریں گی ایک مہیلہ کے لیے اور آپ اس کو جسٹیفائی کر رہی ہیں در آدھر کی باتیں کر کے یہ بڑی غلط بات ہے اور آپ پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کون فیسرہ لے گا یہ ہم جانے ہیں فیسرہ کو آپ آئے ہیں آپ آئے ہیں آپ کمال کی بات کر رہی ہیں آپ مجھے پتہ یہ نا دیا شنگر نے کیا بیان دیا تھا اس کو آپ نے پین چار مہینے کے لیے گا ان کی وائیپ کو آپ نے ٹکٹ دیا اور ان کو منتری بنایا اسی بنا پر بنایا دیا شنگر جی کو کون جانتا تھا سواتھی سنگھ نے گلتی کری تھی آپ تو ان کو اس طریقے سے انام دیتے ہیں آپ انام دیتے ہیں ان کو جب آپ اس طریقے کا برابہ دیتے ہیں ان سے لوگوں کو ان کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے سواتھی سنگھ جی کو ان کی بیٹی کو کیا کہا سواتھی جی کے لیے کیا کہا تھا سن لیجئے سن لیجئے دیا شنگر جی کیا بیان کو جستفائی کرتی ہے اس پر پہلے کیا ہوا اس کے بعد ہوا تو مانگی بینجی نے اس پر بھی بڑا افراد کیا تھا کہ نہیں آپ کو ان کی بیٹی کے لیے نسیم مدی صدقی جی کا اور مائواتی جی کا کنی کارن کی وجہ سے لیکن آج ہماری پارٹی کا اس کی وجہ سے باہر کیا ہے نسیم مدین صدقی جی کی جو ہے ہماری پارٹی کا احسن نہیں ہے نسیم مدین صدقی جی کیا لیکن آپ کی پارٹی نے دیا شنگر کو نکالا اور اس کے پاس پر ان کو عزت دی اور ان کی بائی کو عزت دی اور جب گواہی دیتا ہے تو جواب کانگریس آپ کو سمجھا جی پارٹی تینوں کو دینا ہوگا اور انگریس میں دھورانے جا رہا ہے سب یہی فرسٹیشن ہے آپ کا دوہزار انیس میں جو آپ کا فرسٹیشن جنتا پہ چھوڑ دیجئے جنتا پہ چھوڑ دیجئے جنتا پہ چھوڑ دیجئے نئی مباس نئی مباس نئی مباس ایک سیکنڈ رکھے گا انیل سنگھ آپ مجھے یہ بتائیے چلیے ٹھیک آپ کی پارٹی لائن ڈیسائیڈ کرے گی ایکشن آپ نے کہا لیا جائے گا کیا لیا جائے گا ان سے ایکسپرینیشن مانگا جائے گا یا کچھ اور کٹور ان پر کاروائی ہوگی یہ بات کی بات ہے اور ہمیں پتہ چل جائے گا اپنے کا لیکن مجھے یہ بتائیے کہ میں یہ کیوں نہ کہوں ابھی تک ان پر اسی لئے ایکشن نہیں لیا گیا کیونکہ آپ کی دلت موٹرز ناراض ہو جائیں گے آپ کو اس کا نقصان جھیل نہ پڑے گا آج تک کبھی بھی آپ کو سادنا سنگھ سے دکت نہیں ہوئی جب انہوں نے سپائیوں کو گالی دی بدھائیق بننے کے فورن بعد جب ان کا ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا ووٹنگ والے دن کا اس کے بعد ان پر ایکشن نہیں لیا گیا مگل سرائے ریلوے سٹیشن کے نرکشڑ کے لیے جب وہ پہنچی تھی تو ڈی آر ایم کو انہوں نے دھمکی دی پترکار کو فون پر انہوں نے دھمکی دی ان کا وہ آڈیو بھی وائرل ہوا لگاتار ان کی طرح سے اس طرح کیوں لنگن کیے جا رہے ہیں جو نہیں کیے جانے چاہیے آپ کنڈیم کر رہی ہیں میں یہ پوچھ رہی ہوں ماہم کی ایکشن ابھی تک کیوں نہیں لیا گیا آپ لوگ کی مجبوری کیا ہے کوئی مجبوری نہیں ہے اور جہاں تک آپ دلیتوں کی وشار میں آپ کو سکتا کر رہے ہیں پھر ماہم کھیچتے کیوں ہیں ایسی چیزوں کو اگر کوئی مجبوری نہیں ہے پھر آپ کہیں گے کہ میں نے پانچ سیکنڈ میں آپ کو رہ گیا آرے بھائی آپ لگاتار کو اس طرح کی چیزیں کرتی ہیں ان کے آبیو ویڈیو وائرل ہوتے ہیں پھر وہ کھلے منج پر ایسی بات کرتی ہیں آپ اسے پاریوارک بات کہتے ہوئے ڈیفینڈ کرتی ہیں آپ میرے سوال کا جواب دے دی رہے ہیں آپ میرے سوال کا جواب کہاں دے رہے ہیں آپ تو پرشن پر پرشن داگ رہی ہیں میں نے پھر دلے کا موقع نہیں لیں گی آپ کے اوپر سوال آنے آج بندے ہیں بار آپ یہ سوچ کر بلکل نہیں آئی ہوں گی کہ سارے پاریوارک سے سوال پوچھا گئے گا اور آج بلکل سے سوال نہیں پوچھیں گے جی ایسا کیسے ممکن میں ایک ایک ہوتر دے رہی ہوں آپ کا اچھے ٹھیک اسی لئے سب میری بات سوچھیں آپ نے مجھ سے پوچھا ابھی تک ایکشن کیوں نہیں لیا گیا آپ نے میں جواب دوں آپ نے کہا ابھی تک ایکشن کیوں نہیں لیا گیا پنیوہ جی ہمارے دیش میں اگر آپ جوڈیشل سسٹم بھی دیکھیں گی آپ کے سامنے اگر کسی نے ہتیا بھی کر دی ہے تو اس سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ تم نے ہتیا کیوں کی ایکسپلینیشن لیا جاتا ہے اس کو موقع دیا جاتا ہے تو اگر میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ایکسپلینیشن کال ہوگا ایکشن ڈیفینیٹلی ہوگا اور آپ مجھ سے کہہ رہی ہیں ابھی تک ایکشن کیوں نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا ایسے نہیں ہوتا ہے اچھا نہیں چھوڑا جاتا اگر کوئی غلط کام کرتا ہے ہمارے ہاں کوئی ایک ویقتی وشیش دوارت دل نہیں چلتا ہے سمجھئے آپ سماجبادی پارٹی بی ایس پی اور کانگریس کی طرح سمجھے آپ یہ بتا دیجئے انہوں نے کوئی مجبوری تو بتائی ہوگی انہوں نے کیوں کیا یہ آپ پوچھ لیجئے سوٹندرہ فون ہوتھائیے آپ یہ بتائیے آپ یہ تو بڑی عجیب بات بی ایس پی کے لوگوں نے ان سے ملک ہویا ہے نہیں مبازی جب نہیں آپ سے جواب نہیں کرتا ہے یہ تو آپ کی سوال میں سے جواب نہیں کر رہا ہے دیا شنکر کو آپ نے بولا تھا دیا شنکر جی کو آپ نے بولا تھا آپ جواب دیجئے نا دیا شنکر جی کو آپ نے بولا تھا اور ماں ایک اور آپ کی پارٹی baitاہ ٹھے بولا تھا ستر سال کے باتھار کے بارے میں بولو کسی کی پتنی کی بسے بے سکتی ہے میں سمجھتی بلکل نہیں دے سکتی وہ سمجھدار مجھے سے مجھے چھوڑ دیجئے میں بیان سے چھوڑ دیجئے پرنٹو مہرنسی میں جانتی ہوں اس برکار کی بھاشا کا پریوہ کرنے کی سلاح نہیں دے سکتی ہیں آنیلا سنگھ آپ نے میرے ایک سوال کا جواب دے دیا تھا میں نے اسے سن لیا آنیلا آنننزا آپ مجھے سمجھائیے آپ کو آنیلا سنگھ کی اگر بات سمجھ میں آ گئی ہو تو یہاں پر میں نے جب ان سے سوال پوچھا کہ ابھی تک ان پر آکشن کیوں نہیں لیا گیا اور میں نے 2017 سے لے کے ابھی تک کی گھٹنائیں گنا دی کہنے کا مطلب سیدھے سیدھے اگر بار بار ان کی طرف سے اس طریقے کے دھمکی بارے آڈیو وائرل ہوتے ہیں اگر ان کے ویڈیو سامنے آتے ہیں اگر وہ دوسری پارٹیوں کو ووٹنگ والے دن گالی دیتی ہیں جس کے ویڈیو سرکلیٹ ہوتے ہیں ایسے میں ابھی تک اگر ایکسپلینیشن کال یا ایکشن لیا گیا ہوتا تو آج شاید وہ سب سننے کو نہ ملتا جو سادنہ سنگھ نے پھر سے کہا دیکھیں آپ نے کہا کہ یہ ڈیبیٹ سننے کے کیسا لگا مجھے لگا ہم بہت گھمبیر ایسیو کے بات کرنے کے لئے آئے تھے لیکن اس میں تم نے زیادہ گالی دی میں نے کام گالی ایڈورسیریل پولیٹکس کا بھی جب ستر جو ہے بلکل زمین کے دھارتل میں گھس جاتا ہے تو بہت کشت ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ راجنیتک پتی دواندی ہیں آپ کو کٹاکش کرنا ہے گالی دے نا کرٹیسزم نہیں ہے یا کسی کے پرسل اٹیک کرنا اور اس طرح کیا اشلیل بیان دے دینا میں تو اشلیل بیان کہوں گا دیتنا یہ اتنا دوسرا انیلا سنگی نے کہا کہ سمیں لگتا ہے آج ہمیں ایک تکنالوجی کے یوگ میں ہیں اور جب اتنا سیریس مسئلہ ہو تو کیا ہم اس یوگ میں آگے گھوڑے پہ بٹھا کسی کو بھیجیں گے کہ ان سے ایسپلینیشن لے کے آؤ چار دن کے بعد آئے گا وہاں پہ کہیں نا کہیں ارجنسی دکھانی چاہیے پلٹیکل پارٹیس کو بھی جب جہاں اسیو اتنا سیریس ہوں وہ کہیں ارجنسی مجھے پلٹیکل پارٹیس میں نظر آتی نہیں آپ الٹا جسٹیفائی کرتے ہیں چاہے اے پارٹی ہو چاہے بی پارٹی ہو چاہے اے نیتا ہو چاہے بی نیتا ہو اس لیے یہ بار بار ہوتا ہے کیونکہ سب کو پتا ہے ہم پہ ایکشن کچھ ہونا نہیں ہے سلپ آف ٹنگ ہے کبھی میڈیا کو بلیم کر دیں گے آپ کے ساتھ ہمارا ایسٹیٹمنٹ غلط آپ نے دکھا دیا ہم کو بسکورت کر دیا اس لیے کچھ نہ کچھ ایکشن ہوتے ہی اس کے اس لیے جیسا کہ آنیلا سنگھ کہہ رہی ہیں بڑے پرومیسنگلی وہ کہہ رہی ہیں کہ ایکشن لیا جائے گا لیٹس سی کیا ایکشن لیا جاتا ہے اور ہم تک کب تک وہ جانکاری پہنچتی ہے فلال میرے پاس سمیں اتنا ہی تھا بہت بہت شکریہ آپ سبھی میمانوں کا شامل ہونے کے لئے آنیلا سنگھ آپ کا رادی کا خیرہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ نائم عباس آپ کا بھی اور انہیل آنند آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جواب تو دینا ہوگا میں فلال کے لئے اتنا ہی چھوڑا سمیں